بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے آج ہم اسلامیات جماعت حشتم کی درسی کتاب میں سے اپنے پہلے سبق کا آغاز کریں گے اور سبق کا نام ہے عقید آخرت اس سبق میں ہم عقید آخرت کے معنی مفہوم عقید آخرت کے قانو حدیث دلائل اور ہماری عملی زندگی پر اس عقیدے کے کیا مصبت اثرات مرتب ہوتے ہیں اس بارے میں پڑھیں گے تو چلیے سب سے پہلے ہم عقید آخرت کے معنی مفہوم سے متعلق آگاہی حاصل کرتے ہیں عقیدہ لفظ عقد سے نکلا ہے جس کے معنی گرہ لگانا یعنی انسان کے پختہ ارادے اور اٹل نظریات کو عقیدہ کہا جاتا ہے یعنی کسی بات یا کسی اہم چیز کا دل کے اندر اس قدر مضبوطی سے جم جانا کہ پھر اس سے ہٹنا انسان کے لیے ناممکن ہو اسے عقیدہ کہا جاتا ہے آخر کے آخرت سے نکلا ہے جس کے معنی ہے بعد میں آنے والی چیز یعنی اس دنیا کے بعد جو زندگی انسان کی شروع ہوتی ہے اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد انسان کی جو ہمیشہ کی زندگی شروع ہو جائے گی وہ آخرت کی زندگی ہے عقیدہ آخرت سے مراد انسان کو اس بات پر مکمل یقین ہو کہ انسان مرنے کے بعد فنہ نہیں ہوتا بلکہ اس کی زندگی کے نئے مرحلے کا آغاز ہوتا ہے اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ سے زندہ کرے گا اس کے نام آمال کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے جزا یا سزا دیں گے اگر اس کے آمال اچھی ہوں گے تو اسے دائیں ہاتھ میں اس کا نام آمال پکڑایا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور اگر اس کے آمال بری ہوں گے تو اس کے آمال کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے سزا دیں گے اور جہنم میں داخل کریں گے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الابرار لفی نائیم و ان الفجار لفی جحیم کہ بے شک نیک لوگ جنتوں میں اور بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے عقیدہ آخرت کے بہت سے دلائل قرآن کریم کے اندر موجود ہیں اور عقیدہ توحید کے بعد صرف سے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ عقیدہ آخرت ہے اس پر ایمان لائے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ عقل سے بھی اس بات کو ذرا سوچیں تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہر ایک چیز کو جوڑوں کی شکل میں بنایا ہے جیسا کہ انسان یعنی اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں جوڑوں کی شکل میں بنایا اور انسان بنایا اسی طرح صبح شام رات دن پانی ہے تو پیاس یعنی کہ پیاس نہ ہو تو پانی کا وجود بے معنی ہے ہر ایک چیز کا ایک جوڑہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بنایا ہے تو ایسا کیسے ممکن نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کا جوڑہ نہ بناتا یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا بھی ایک جوڑہ بنایا ہے اور وہ آخرت ہے انسان جو یہاں پہ زندگی گزارتا ہے اس مختصر سی زندگی میں اس کی بہت سی تمنائیں اور امیدیں رہ جاتی ہیں اور وہ پوری نہیں ہو پاتی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسی زندگی بعد میں عطا کرے گا جس میں وہ اپنی تمنائیں اور اپنی امیدیں پورے کرے گا یعنی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں لیکن ان کی بہت سی تمنائیں اور بہت سی خواہشیں اس دنیا میں پوری نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ جنت میں انہیں داخل کر کے ان کی تمام خواہشات اور تمام امیدوں کو پورا فرمائیں گے یعنی ایک ایسی عبدی زندگی ہر انسان کا انتظار کرے گی جس میں وہ اپنے کیے کا اپنے کیے ہوئے آمال کا محاسبہ اللہ کے ہاں پیش کرے گا اور اسی مطابق اسے وہ جزا یا سزا دی جائے گی قیامت کا دن مقرر ہے اور انسان اپنے خالق کے حقیقی کے سامنے پیش ہوگا اس کے بعد اس کے ہر عمل کا بدلہ اسے دیا جائے گا اکل اس بات کو کیسے تصنیم کرے کہ انسان کے اچھے اور برے یعنی ایک اچھا کام کرنے والا اور ایک برے عمال انجام دینے والا انسان ان دونوں کا نتیجہ ایک ہو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر انسانوں سے محبت کرنے والا کوئی نہیں اور بے شک اس سے بڑھ کر انصاف پسند بھی کوئی نہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ان کوتاہیوں اور کمیوں کا ازالہ آخرت میں پورا کرے گا اور اللہ تعالیٰ انصاف کے تقاضوں کو رکھتے ہوئے ہر انسان اور انصاف کے مطابق اس کے عامال کا پورا پورا بدلہ دے گا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لو ایمان نائے اور نیک عمل کرتے رہے کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو زمین میں فساد کرتے ہیں یعنی کیا پرحزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے ایسا نہیں ہو سکتا اس لئے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن مقرر کیا ہے اور قیامت کے دن حساب و کتاب کا مقصد یہی ہے کہ نیک عامال کرنے والوں کو ان کے نیک عامال کی امدہ جزا دی جائے اور بدکاروں کو ان کی کیے کی سزا دی جائے عقید آخرت میں یقین اکھے بغیر انسان کے باقی عقائد اور نظریات میں پختگی پیدا نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف دنیا میں اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اور وہ ہر انسان سے حساب بھی لے گا یعنی اللہ تعالیٰ اس دنیا سے جانے کے بعد ہر انسان کو دوبارہ زندہ کریں گے اور یہ کام اللہ کے لئے بہت آسان ہے کہ جس نے انسان کو پہلی بار پیدا کیا وہ اسے دوبارہ آسانی سے پیدا کر سکتا ہے خورن مجید میں اللہ تعالیٰ کا رشاد ہے کہ جو پہی بار خلقت پیدا کرتا ہے تو وہ اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے لئے بہت آسان ہے امید ہے کہ یہ چیپٹر اس کا خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اب ہم اس کی مشک کی جانے بڑھتے ہیں سب سے پہلا سوال ہے کہ آپ نے درزیر سوالات کے تفصیلی جواب دینے ہیں عقید آخرت انسان کی بنیادی ضرورت ہے وضاحت کریں جزا اور سزا کا تصور انسانی اکل کے مطابق ہے قرآن مجید کی روشنی میں واضح کریں عقید آخرت انسانی زندگی پہ کوئی دو اثرات تحریر کریں یعنی ہماری عملی زندگی پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں عقید آخرت پہ یقین رکھنے والے کے اندر احساسی ذمہ داری پیدا ہوتی ہے وہ کسی کو دکھ نہیں دیتا کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا تقوی اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے اسی طرح سے وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا اور یہ تمام چیزیں انسان کی عملی زندگی پر اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں اسی طرح عقید آخرت انسان میں جررت اور بہادری پیدا کرتا ہے آپ نے اس کے بارے میں لکھنا ہے یہ جو تفصیلی جواب آپ نے لکھنا ہے یہ آپ کی کوپی کے کم از کم ایک صفحے پر مشتمل ہونے چاہیے اور یہ تمام آپ کے چپٹر کے اندر موجود ہیں آپ اسے اچھی طرح سے ایک دفعہ اس چپٹر کو پڑھیں گے اس کے بعد اس کے مطابق آپ نے جواب لکھنے ہیں سوال نمبر دو ہے مختصر جواب دینے ہیں مختصر جواب آپ کے تیر سے پانچ جملوں پر مشتمل ہوں عقیدہ کے معنی و مفہوم بیان کرنے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو چپٹر کے شروع میں بتایا عقیدہ آخرت سے کیا مراد ہے اسی طرح یوم جزا اور سزا سے کیا مراد ہے یعنی یوم جزا اور سزا سے مراد ان میں سے جو درست ہے آپ اس پر نشان لگانا ہے عقیدہ کا لفظ کس سے نکلا ہے عقید سے آپ نے صحیح جواب کا نشان لگانا ہے کہ عقید سے نکلا ہے اس طرح جن لوگوں نے دنیا میں اچھے کام کی ان کا نام آمال ہوگا کہاں ہوگا بائیں ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں انبیاء کے پاس فرشتوں کے پاس دائیں ہاتھ میں یہ صحیح جواب ہے انسان کی دوبارہ پیدائش کا ذکر کون سی صورت میں ہے سورہ انفتار سورہ روم سورہ سوات سورہ زلزال تو صحیح جواب ہے سورہ روم ہمیشہ کے لئے مٹ جانے کا تصور انسان کو بنا دیتا ہے کیا بناتا ہے طاقتور نڈر کمزور بزدل یعنی انسان اگر یہ تصور رکھے کہ میں ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاؤں گا کوئی دوبارہ اٹھنا نہیں ہے تو یہ چیز انسان کو بزدل بنا دیتی ہے کمزور بنا دیتی ہے تو صحیح جواب ہے بزدل سوال نبہ چار کالم ملائیں اور جملے درست کریں کالم علیف کے آپ نے جملے کو کالم بیگ کے جملے کے ساتھ ملا کر جملے کو مکمل کرنا ہے جیسا کہ پہلے جملے میں آپ کو بتا دیتی ہوں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے تو کالم بیگ کے صحیح جملے آئے گا تیسری لائن میں تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا اس فلے جملے کو آپ نے کالم علیف کے پہلے جملے کو کالم بیگ کے تیسری لائن کی جملے کے ساتھ ملا کر جملے کو مکمل کرنا ہے اور یہ پوری مشک آپ نے یعنی سوال کا پورا جواب آپ نے اسی طرح سے حل کرنا ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ مشک اور یہ چپٹر اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر اس سے متعلق کوئی بھی اشکال یا کوئی بھی مشکل آپ کو پیش آتی ہے تو آپ وائس میسج کے ذریعے سے اپنا سوال بیان کر سکتی ہیں میسج کر سکتی ہیں آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب دے دیا جائے گا اور اس کے علاوہ آپ نے ایک سرگرمی جو میں آپ کو دے رہی ہوں اس سبق سے متعلق وہ یہ ہے کہ آخری جو پارہ ہے اس میں سے آپ نے سورہ زلزال سورہ زلزال کو آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے ترجمے کو آپ نے لکھنا ہے کیونکہ اس کے اندر قیامت کا منظر بیان ہوا ہے کہ قیامت کے جب قریب ہوگی تو کیا ہوگا زمین اور جو ہے باقی چیزیں کیا جو ان کی صورتحال ہوگی وہ تمام اس قیامت کی منظر کو اس میں بہت اچھی طرح سے تصویر کشی کی گئی ہے آپ نے اس صورت کو اس کے ترجمے کو پڑھنا ہے اور اسے آپ نے ایک چارٹ پر پر یا کوپی پر آپ نے لکھنا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ تمام باتیں اچھی طرح سے سمجھ میں آگئے ہوں گی آپ نے اپنا یہ کام ضرور کرنا ہے اپنا ہومورک جو آپ کو دیا گیا ہے اگلی ویڈیو میں ہم اگلے چپٹر کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں